بسم اللہ الرحمن الرحیم شہباز شریف کی فرانس کے صدر سے ملاقات ہوئی ملاقات نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے موضوع پر سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی وزیراعظم نے نئے عالمی مالیاتی معاہدے پر سربراہی اجلاس بلانے پر فرانسیسی صدر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سربراہی اجلاس میں دعوت اور پرتفاق مزبانی پر شکریہ ادا کیا شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مالیاتی انصاف پر مبنی نظام کی طرف جورت مندانہ قدم اٹھایا ترقی پذیر ممالک کو وسائل کی عدم دستیابی اور کرز ادائیگیوں کے بوجھ اور ترقی کے مسائل درپیش ہیں ان کا کہنا تھا کہ مالیاتی معاہدے کے تحت کرز میں ڈوبے ترقی پذیر ممالک کی مدد اس وقت بہت اہم ہے کیونکہ مسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات نے ترقی پذیر ممالک کو مزید مشکلات سے دو چار کیا ہے سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی لارچر پینچ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات کر رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مسود کے اعتراض کے بعد نو رکنی لارچر پینچ گزشتہ روز سے ٹوٹ گیا تھا چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں ساتھ رکنی لارچر پینچ میں جسٹس اجازال احسن منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر بینچ میں مزید جسٹس یخیہ افریدی جسٹس مزاہ نکوی اور جسٹس آئیشہ ملک شامل ہے سمات شروع ہوئی تو سیول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی روز ٹروم میں آئے اور تحریری دلائل بھی جمع کروا دیئے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا کہ میری درخواست باقی درخواستوں سے کچھ الگ ہے میں اس پر دلائل نہیں دوں گا کہ سویلین کا ٹرائل اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں کہتا کہ ملٹری کورٹس کے ذریعے ٹرائل سیرے سے غیر قانونی ہے جبکہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نومی کو کیا ہوا کیا نہیں انہوں نے دلائل میں کہا کہ آرمی ایکٹ قانون کو بہدنیتی کے تحت استعمال کیا جاتا ہے عدالت میں جا کر کہا گیا کہ پندران لوگوں کو حوالے کر دیں جن افراد کا انصدادی دہشتگردی عدالت میں ٹرائل ہوگا ان کو اپیل کا حق ملے گا لیکن جن کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا انہیں اپیل کا حق حاصل نہیں پنجاب حکومت نے نومی واقعات کے بعد گرفتار کیے جانے والے افراد سے متعلق ڈیٹا کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر آ دی سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران پنجاب حکومت نے نومی کے واقعات میں ملوز زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا جمع کر آیا پنجاب حکومت کی جانب سے جمع کر آئی گئی رپورٹ میں فوج کی حراست میں ملزمان کا ڈیٹا شامل نہیں جبکہ رپورٹ میں نابالک بچوں صحافیوں اور وقلہ کا ڈیٹا بھی شامل نہیں ہے رپورٹ کے مطابق نومی کے واقعات میں 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا جن میں سے 42 کو زمانت پر رہا کیا گیا ہے جبکہ نومی کے واقعات میں ملوز 49 خواتین اس وقت جوڈیشل ریمانٹ پر جیلوں میں ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایم پیو کے تحت 2250 افراد کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے گئے اور اس وقت ایم پیو کے تحت 21 افراد جیلوں میں ہیں پاکستان ریلوے نے اید الازحاق کے موقع پر اندرونے ملک سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ایڈ سپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کر دیا ریلوے حکام کے مطابق کراچی اور لاہور سے تین سپیشل ٹرینیں چلیں گی جس میں پہلی اید سپیشل ٹرین کوئیٹا سے پشاور کے لیے 26 جون کو روانہ ہوگی جبکہ کراچی سے لاہور کے لیے اید سپیشل ٹرین 27 جون کو چلے گی تیسری سپیشل ٹرین اید کے بعد تین جولائی کو لاہور سے کراچی کے لیے چلائی جائے گی حکام کا کہنا ہے کہ اید سپیشل ٹرینیں دس دس بوکیوں پر مشتمل ہوں گی واضح رہے کہ اس سے قبل قومی ایرلائن پی آئی اے نے ایدل ازا کے موقع پر اندرونے ملک پروازوں کے قرائوں میں دس فیصد ریائت کا اعلان کیا تھا ایدل ازا کے قریب آتے ہی ملک کے مختلف شہروں میں مویشی منڈیاں سج گئیں ہیں ملک کے مختلف شہروں میں منڈیاں تو سج گئیں لیکن ان منڈیوں میں خریداروں کا تناسب بہت کم نظر آتا ہے منڈیوں میں جانور تو بہت ہیں لیکن خریدار کم ہیں اید میں بہت تھوڑے دن رہ جانے کے باوجود زیادہ رش نہیں منڈی میں خریداروں کے کم ہونے کی وجہ جانوروں کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں ہیں جس سے خریدار پریشان ہیں جبکہ بیوپاری منڈی میں آنے والے خراجات اور جانوروں کے مہنگے چارے کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں سکھر کی مویشی منڈی میں بھاگ ناڑی نسل کے بیلوں کی قیمت کم سے کام چار لاکھ مقرر کی گئی ہے یہی نہیں گجرانوالہ میں کھیالی کے بیوپاری نے بکروں کی لوٹ سے لگا دی ہے اس منڈی میں بکروں کے سودے 1190 فی کلو کے حساب سے ہو رہے ہیں امریکی اکبار کا بہرہ اوکیانوس میں تباہ ہونے والی آپ دو سے متعلق نیا انکشاف امریکی اکبار نے انکشاف کیا کہ امریکی نیوی کو ٹائٹین کی تباہی کا اندازہ اتوار سے تھا اور نیوی نے زیر سمندر خفیہ نظام سے دھماگہ ریکارڈ کر لیا تھا امریکی اکبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ریکارڈنگ ساتھ میرین کی نکل و حرکت کی نگرانی کے نظام نے ریکارڈ کی امریکی نیوی افسر نے بتایا کہ یہ ریکارڈنگ ٹائٹین کے غائب ہونے کے قریبی علاقے سے ریکارڈ ہوئی اور ہم نے یہ معلومات کوسٹ کارڈز کو بھی فرہم کر دی تھی بہرہ اوکیانوس میں ٹائٹیننگ کی باقیات دیکھنے کے لیے جانے والے سیاہوں کی لاپتہ عبدوز ٹائٹین کا ملبہ ملنے کے بعد عبدوز کی مالک کمپنی اوشین گیٹ نے اس میں سوار دو پاکستانیوں سمیت پانچوں افراد کی موت کی تصدیق کر دی ہے سعودی عرب میں غلافی کعبہ تیار کرنے والی قسوہ فیکٹری نے نیا غلافی کعبہ تیار کر لیا عرب میڈیا کے مطابق روان برس غلافی کعبہ یکہ محرم کو تبدیل کیا جائے گا جبکہ اس سے قبل غلافی کعبہ ہر سال نو زلحجہ کو تبدیل کیا جاتا تھا رپورٹس کے مطابق قسوہ فیکٹری مسجد الحرام سے دس منٹ کی مسافت پر قائم ہے حج سیزن کی روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف کو تین میٹر انچہ کر دیا گیا ہے سعودی خبر رسان ادارے کے مطابق احتیاطی تدابیر کے پیش نظر رکھتے ہوئے حج سیزن کے آغاز میں غلافی کعبہ کو تین میٹر انچہ کر دیا گیا ہے جبکہ خانہ کعبہ کے نچلے حصے کو دو میٹر سفید کپڑے سے چاروں اطراف سے ڈھانپ دیا گیا ہے غلافی کعبہ کی تیاری میں متعدد مشہور شخصیات حصہ لے چکی ہیں جن میں پاکستانی شو بیز انڈرسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات سمیت قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی شامل ہیں جبکہ متعدد سیاسی شخصیات بھی کسوہ کی تیاری کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اب تک لیے اتنا ہی مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا پھر کریں وزر ہماری ویب سائٹ کا